بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طربہ آج ہم انوائرمیٹل کمیسٹری کا چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں اور آج کے لیکچرے میں ہم یہ پانچ چیزوں کو ڈسکس کریں گے جس میں سموگ، ایسی ڈرین، گرین اوس ایفیکٹ، آرٹوموبائلز اور گرین کمیسٹری تو انوائرمیٹل کمیسٹری کی ڈیفنیشن کے ذریعے پراتے ہیں انوائرمیٹل کمیسٹری is the branch of chemistry which deals with the chemicals and other pollutants in the environment resulting directly and indirectly from human activities تو انوائرمیٹل کو کوئی چیز جو خراب کرے گی ہم اس کو پرووٹنٹ کا نام دیتے ہیں اور ان پرووٹنٹس کے میں سے پرووشن کاز ہوتی ہے جو کہ ہمارے ہیومن ایکٹیوٹیز کے اوپر افیٹ کرتے ہیں تو کمپوننٹس تو انوائرمیٹل کو ہم چار حسو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں which are called as the components سب سے پہلے ایٹموسفیر تو جو ایئر سرونڈنگ در ارتھ ہے اس کا ہم ایٹموسفیر کہہ دیتے ہیں اوشن، ریور، سٹریم، لیس، گلیشیرز اور گراؤنڈ وارٹ ریزرویر اس کو جہاں ہم سب کو ملا کے کہتے ہیں ہائیٹر سفیر لیتر سفیر کنسرن میں تا ہارڈ اور ریجڈ راکی ارتھ کرس تو اگر ہم ارتھ کرسٹ کو پڑھتے ہیں تو that is called as the لیتر سفیر and the بائر سفیر وہ ایریہ ہے جو سپورٹ جو لائف کو سپورٹ کرتا ہے جیسے ایئر لیکس تو ان چاروں کو ملا کے ہم کہتے ہیں that is the environment تو سب سے پہلے ہم عابد کرتے ہیں ایٹماؤسفیر کی تو اس کے چپٹر میں ہم نے ایٹماؤسفیر کو پڑھنا ہے تو ایٹماؤسفیر our surrounding of our surrounding on earth that is called as the ایٹماؤسفیر اور ہمیں پتہ ہے ہمارے ائر کے اندر مختلف قیسل موجود ہیں جیسے نائٹروجن ہے کارمنڈائک سائٹ ہے ہیلی ہمیں نہیں آنے کرپٹا آنے موٹر ویپرز ہوتے ہیں اوکسیجن ہے its thickness is about thousand kilometer above the surface of the earth تو کوئی بھی چیز جو air کو خراب کرے گی ہم اس کو pollutant کہتے ہیں تو ایک سب سے اہم چیز جو ہمارے پاس آج سامنے سٹیڈی کرنا ہے that is the smoke so this smoke is the combination of two words smoke and fog اگر ہمارے پاس دھوان بھی ہو اور ساتھ fog بھی ہو تو دونوں ملا کے ایک خاص چیز بنا دیتے ہیں that is called the smoke it is a combination of smoke and fog mean SM that is from the smoke and OG that is from the fog تو smoke کی دو ٹائپس ہو شکتی ہیں reducing smoke and oxidizing کیون جو دھوان ہے وہ جو smoke ہے وہ oxidizing nature رکھتی ہے یہ reducing nature رکھتی ہے تو سب سے پہلے reducing smoke this smoke consists high concentration of SO2 it is chemically reducing in nature and is known as reducing smoke for example the smoke and SO2 دھوان اور جو SO2 produced from the burning of coal can combine with fog to create industrial smoke تو SO2 کی وجہ سے جو سموگ بنے گا اس کام گیا جاتے ہیں reducing smoke and oxidizing smoke photochemical smoke consists of higher concentration of oxidants like ozone تو ozone کی وجہ سے جو بنے گا ozone اور دھوان جو آپ سے مل جاتے ہیں it is yellowish brownish grey haze which is formed in the presence of water droplets and chemical reaction have fluted in there it has unpleasant order it is oxidizing in nature that is called as the oxidizing smoke تو تو قسم کے سموگ ہو گئے جی reducing as well as the oxidizing ozone and per oxy acetyl nitrate اس کو pens کہتے ہیں are primarily created from volatile organic compounds جو پیٹرول ایوپریٹ ہوتا ہے کچھ ایسے جو آرگنک اپن جلدی ایوپریٹ ہو جاتے ہیں other oxidizing agents higher peroxide nitric acid pen is an eye irritant and is also toxic to the plants تو جو پر اکسیسیٹائی نائٹریٹ ہے تو یہ آئی ایریٹیٹ ہے ہماری آنکھوں میں اس کی چوبن ہوتی ہے اور it is also toxic to the plants یہ کچھ ریاکشن ہیں تو NO2 جو ہے this is nitric oxide نائٹرک اکسیٹ react with oxygen to make the NO2 now this NO2 breaks to make the NO and atomic oxygen and this atomic oxygen combine with O2 to make the ozone تو یہ اوزون کی فارمیشن ہے کہ NO2 میں کنمارٹ ہوتا ہے تو NO2 دوبارہ NO میں کنمارٹ ہو جاتا ہے جو دوبارہ یہاں پہ استعمال ہو سکے گا اور atomic oxygen جو ہے وہ اوزون O2 سے ملکے اوزون بنا دیتی یہ چار اہم conditions for photochemical smoke photochemical means light کی وجہ سے ہمارے پاس break down ہو رہی ہے so sunlight ہونا چاہیے production of oxygen oxides of nitrogen جیسے یہاں پر ہے nitrogen oxides produce production of volatile organic form to VOC جگہ ہمارے پاس وہ produce ہونے چاہیے اور temperature greater than 18 degree to in چار اور چیز اگر combination بن جائے اس سے جو ہمارے سموگ ایک اور اہم چیز جس کامتظابی بارش کے نام بھی دیتے ہیں تو اس سلائٹلی اس ٹھیک پی ایچ 5.6 اب جو نارمل واتر ہوتا ہے اس کی پی ایچ تب کو پتہ جو نیوٹرل واتر کی پی سی سی ہوتی دیتے ہیں ڈیو تو ابزارپشن آف سی او ایس او ایس 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 دیگریز ایس 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 اب ہوگا یہ کہ برنگ آف کول کی وجہ سلفر اکسائیڈ بنتے ہیں تو سلفر اکسائیڈ جو ایس او ایس 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 اس طرح نائٹروجن آکسائیڈ آف اس نائٹروجن آر آی آر آی آ آ سمپل پانی نہیں ہوں گا. That will be the acidic water. تو یہاں یہ ریکشن لکھے ہوئے. SO3 combine with the water to make H2SO4. تو جو water droplets ہوں گے that will be not the normal water. That will be the acidic water. اس طرح NO2 combine with the water and oxygen made the nitric acid. Carbon dioxide پانی سے ملک منادے کے قوربانے کے تو یہ اتنا dangerous نہیں ہے جتنے یہ دو dangerous ہے. اس لیے جب برنگ آف کول ہوتی ہے تو سلفر اکسائٹس پروڈیس ہوتے ہیں. and it causes the formation of the acid rain. تو nitrogen oxide جو ہے it also made the nitric acid. تو وہ پانی وہ بارش کا پانی جس میں H2SO4 ہوگا nitric acid ہوگا تو ہم کہتے ہیں یہ acidic rain ہے. اس کے بہت زیادہ effects ہیں acid rain کے it makes the lake so acidic that they can no longer support aquatic life. تو بہت زیادہ acidic ہو جائے گا کہ aquatic life کو support نہیں کرے گا. the yield of agriculture crop is reduced. جو پلانٹس جو ہماری جو گروہ پہ وہ کام ہو سکتی ہے. nitric acid readily gradually nitric acid rain gradually damaged lime stone and the marble are building and corrode the metal. تو ظاہر ہے جو 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 lime stone ہوتے ہیں جو marbles ہیں جو انکوکے کرتے ہیں وہ دے سے کہتے ہیں کہ تاج محل ہے جو خراب ہو رہا ہے acid rain جو chips ہوتی ہے اس کو جب acid گرتا ہے تو اس کو خراب کرتا ہے کارمڈاک سائر نکلتی ہے تو same as the case کہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے it fades the color of the fabrics cotton nylon leather and the paper it causes extensive leaf drop in the plants it is very corrosive and attacks the skin skin پہ فیٹ کرتا ہے acidification of soil and rocks can leach metal like aluminium mercury lead and calcium and discharge them into the water body یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ چونکہ صائل اس دیکھ ہو جائے کی جو جان سے اس کی وجہ سرائط کر جاتی ہیں then these heavy matters are eaten by the fish which proves very much dangerous for those animals and birds which eat these fish so جائرے جب وہ اس کو مشلیاں کھائیں گی اور مشلے کچھ اور لوگ کھائیں گے انسان کھائیں گے کچھ animals کھائیں گے ان کے لئے دیزرس ہوگا it also damages steel paint plastic cement and machinery اس کو effect کرتے ایک اور important topic ہم نے پڑھا ہو ہے that is the green house effect ڈسکس کر لیتے کہ جو سورج سے light آ رہی ہیں جو rays آتی ہیں زمین پہ آ کے فال کرتی جب فال کرنے کے بعد ان میں سے infor ریٹ ہوتی ہیں وہ واپس جا رہی ہوتی جب وہ باہر واپس جاتی ہے ایر میں جو کارمت ایک شاید مجید ہوتی ہے وارٹ ریپر مجید ہوتی ہیں اس ریس کو ٹرائپ کر لیتے اس ٹرائپ کرنے کی وجہ سے جو انوائرمنٹ اس کا تمپریچر بڑھتا ہے that is called as green house effect the drapping of heat on the surface of earth by co2 and water vapors in the atmosphere is known as green house effect اس لئے کہتے ہیں جو کارمت ایکشائیڈ کا جو پردیو ہونا ایک کندر جتنی زیادہ کنسیٹریشن کارمت ایکشائیڈ کی ایک کندر ہوگی اتنا زیادہ جو ریڈیشن ہوگی اتنا زیادہ تمپریچر ہوگا that will increase the temperature of the environment and it is called as a global warming اس لئے ہم کوشی کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جو 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 آٹم مووائل ہیں سب پولوشن ہوگی اس سے بہت زیادہ فیول کی برنگ ہوگی تو co2 air میں جاتی ہے جب بہت co2 air میں جائے گی اس کا نفان یہ سور جو سور 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 آرگ بہبی ہیں جو سور ربی آٹ Tous passages a vobani màن emotion س زیار و ayr boiler رباء اور ر商ی تیشتر وqin بات روز موسیقی موسیقی م posing میں جب سختیوع کریں آمران را مطاق accent آمران روز آمران لیز پیدا آنسان داشoma قد ہتذ posters dearyng موسیقی موسیقی اور خیلوز آمران ب gave اس کے لئے تیمائے ترتینروں ڈیوی جا تردان ایسا جاتا ہے کارما لاکھائیٹ اور ٹوائے ویپر اور آر ایسا ایسا تردان رنز ہیٹ اٹھ جا تیمائے تغیر برمین؟ اس گرین ہاؤس فیٹ کے وجہ سے ہم کہتے ہیں تمپریٹر بڑھے گئے گلوپ کا and that is called as the global warming so in the atmosphere water vapours absorb more infrared radiations than co2 due to its high concentration the concentration of co2 in atmosphere which is low 330 parts per million ہوتی ہے increases up to 400 parts per million and the temperature should rise as much as 1 degree اگر co2 کی concentration 330 سے 400 تو اس کا تمپریٹر جو ہے temperature environment کا it should increase by 1 degree the main global temperature on earth's surface is 15 degree this temperature is determined by a delicate balance between the energy which is absorbed by the earth and the energy emitted back into the space by the earth any change in the amount of energy absorbed or emitted by the earth could upset the balance which effect the climate due to global warming the rate of melting of glaciers is increasing and the water level in the sea is rising تو اگر ایک ڈگی ٹم ریچہ بڑھ جائے گلوپ کا اس سے کیا ہوگا اس سے گلیشیرز ملٹ ہوں گے اور جو پانی ہے وہ سمدروں میں بہت زیادہ جائے گا تو لیول دریاؤں میں سمدر میں انکریل ہو جائے گا اس لیے global warming کا بہت زیادہ تھریٹ ہے آج کل کے دنوں میں جتنے زیادہ پولوشن ہوگی اس سے جتنے زیادہ کارمن ایکسائیڈ ہوگی پلانٹس کٹیں گے کارمن ایکسائیڈ ائر میں زیادہ ہوگی اس وقت سے کیا ہوگا جو انوائرمنٹ کٹا پہ چل بڑھتا رہے گا ایک اور چیز بڑی اہم ہے آٹوموبائلز جو گاڑیاں ہیں تو گاڑیاں سے جو دھوہاں نکلتا ہے اٹ آف سے پاززہ پولوشن اب وہاں سے جو دھوہاں نکلتا ہے آپ کو بتا ہے یہ کمبسٹن ہوتی ہے اور کمبسٹن کے لیے سے کچھ گیسز نکلتی ہیں سو ان آٹوموبائلز ڈیورن انکم پلیٹ کمبسٹن آتا پیٹرول وہی گیٹ سموک آف ڈیفرنٹ گیسز بچ پلیوٹ آور اٹماس کے انجین جب نئی گاڑی ہوتی ہیں جب کہتے ہیں کہ انجین اچھا کوالٹیک ہے تو اس سے جو اس سے کمبسٹن پیٹرول کی ٹھیک ہوتی ہے تو اس سے کارپن آئکسائٹ وغیرہ پیٹیوس ہوتی ہے اینو ٹو پیٹیوس ہوتی ہے جنرلی آپ کو تا جو ہمارے پاس پیٹرول ہوتا ہے وہ اوکٹین ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پاس کارپن آئکسائٹ پیٹیوس ہوگا اگر انجین اچھی کوالٹیک کا نہ ہو تو دھوان نکلتا ہے اس کا طرح اس کی کمبسٹن سری نہیں ہو رہی اور کمبسٹن سری ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے کی بجائم کارپن آئکسائٹ کوہ کربن آئکسائٹ کارپن آکسائٹ تو کارپن peroxide بہت ہوتے بڑھیک ٹے تو correction ہوتی ہے کی آگے جو گھرہ ٹھیک پاہ موسیقی موسیقی co onward carbon particles co2 water vapors carbon monoxide and carbon particles are emitted in the air which causes the air pollution when petrol burn in the car engine a very high temperature is produced at this high temperature n2 and o2 present in the air of the engine combine together to form no and no2 these gases also pollute the air to the boss of the temperature of nitrogen and oxygen so nitrogen and oxygen we have to get rid of NO and NO2 which will pollute the air. How can we control them? How can we control them? How can we control the environment and how can we control the environment? There are two methods. One is tetra-ethylate. اگر ہم پیٹرول کردہ تیٹرائی تھائی لیڈ ڈال دیں تو وہ پیٹرول کی کوالٹی کو بڑھا دیتے ہیں تو یہ پہلے میتھڈ ہم یوز کرتے تھے تیٹرائی تھائی لیڈ ایڈ کرتے تھے is added to petrol to improve its quality and hence enable it to burn more complete due to this air pollution is minimized لیکن اس کا drawbacks ہیں کہ لیڈ چونکہ لیڈ تیٹرائی تھائی لیڈ ہے تو ایر میں لیڈ جائے گا تو لیڈ اکسائیڈ ڈیپوزٹ انجن اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ لیڈ ویپرز پلیوڑتا ہے تو لیڈ اٹسیل پرابلم کارٹ کرتا ہے اس لئے آج کل کوشش کی یہ کی جاتی ہے کہ لیڈ فری آل ڈالوائے جائے اور اب جو آج کل جو لیٹس کارڈ آ رہی ہوتی ہیں گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اس میں ہم جو کہتے ہیں کیٹلیٹک کنورٹر سو دس کیٹلیٹک کنورٹر مین ایک کیٹلیسٹ ہے جو ان سی او کو سی او ٹو میں کنورٹ کر دیتا ہے tänker نو کو ان سی او کو سی اٹو کو خراب نہیں کرتا ہے without the condition of the environment اس کیا سچیں جی ایک سی این اور برن ہوتے اٹھ در قام بنائک سائیز اور مانبون سائید جفتیری بہتیار ایس کے ساتھ بہتیار نوزی اٹھ میں ، تو مانے سے دے ایسے 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 گا اور مانبون سائیڈ آگیا تو یہ کرتیار تر آرہا ہے انہوں پاس کارمان مانبون سائیڈ آرہا ہے اکٹینا سائیڈ آرہا ہے۔ ایک ساتھ پر نوزی دیو آرہا ہے جو کہ ہم پر نہیں ہیں یہاں کیٹلیٹک کنورٹر یہاں کیٹلیٹک سپورٹیڈا ہے ایک سرامک بلوک آخری ٹاپک جو ہم نے پڑھنا ہے گرین کیمیسٹری گرین سے ظاہر ہے نام بھی ظاہر آ رہا ہے کہ ہم ایسی کیمیسٹری کو سٹیڈی کریں جس سے انوائرمنٹ پلیوٹ نہ ہو جس سے جو ہیزرز کیمیکل ہیں کام سے کام تو ہم جب لیوائٹری میں کوئی ریکشنز کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسے ریکشنز کیا جائیں جس سے انوائرمنٹ پلیوٹ ہونے کا چانسز کام سے کام ہو فرزنے پر وہاں سے جو ہم سالورٹ یوز کر رہے ہیں وہاں پر جو گیسز پرڈیوز ہو رہی ہیں تو ہم ایسی کنڈیشنز یوز کریں کہ کم سے کم پلیوشن ہو and that is the گرین کیمیسٹری the design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substances توس کام ہوتا ہے green chemistry the green chemistry emphasis the design and creation of chemicals that are not hazardous to people or the environment it has been applied to a wide range of industrial and consumer goods including paints dyes fertilizer pesticides plastics medicines electronics dry cleaning energy generation and water purification what is the need of green chemistry so green chemistry is effective in reducing the impact of chemicals on human health so 아무래도 so that is gonna happen so we can see the human health effect so the human health effect one happens to be effective so we can say finally green chemistry is fundamental science based approach addressing the problem of hazardous it can be applied to all kinds of environmental issues so we can apply to all kinds of environmental issues if we can apply to all kinds of environmental issues so we can apply to all kinds of environmental issues so we can use such a process which we can use such a process whether we can apply to environment it will 생fire ایک گرمیتی ہے گرمیتی نے انکرائی نک tragen گرمیتی تر Durchjorublcía र ا interventions بست نمیم نظرور ن Review جلیست اور رسلہ ہمار virus ولی ریترین فکر آملین میلنمے ترینی خوشنницы ہونا جلل لٹھ لوگ پر آن pastor ناد خوشن خوشن تشتrial servant خوش رمیتی گرین کمیسٹری سرچ for alternative environment friendly reactions media and at the same time strives to increase the reaction rate and lower reaction temperature تو بجائے ہم reaction بہت high temperature پر کریں گے تظہر جب high temperature کریں گے تو اس کا effect ہوگا ہم ایسے reactions کریں جو low temperature پر ہو جائیں جو room temperature پر ہو جائیں The green chemistry concept applies innovative scientific solution to solve environmental issues posed in the laboratory تو اگر میں سمری کی بات کروں تو آج کے چپٹر میں ہم نے environmental آج ہم نے environmental کمیسٹی کے چپٹر کو ڈسکس کی ہے اور اس میں ہم نے چار پانچ چیزیں کو study کیا ہے smoke acid rain global warming means this is the green house effect automobiles جو کہ source ہیں pollution کی تو اس سے جو gases نکلتی ہیں وہ catalytic converter کا ذریعہ جو ہیں وہ جو harmful gases ہیں وہ less harmful میکنوارٹ ہو جاتی ہیں اور آخر میں ہم نے بات کی ہے green chemistry کی کہ ہمیں اب ہم ایسے process کرنے چاہیے کہ ہم جیسے environment کم سے کم pollute ہو that will call as the green chemistry تو اگر آپ کو question ہو تو ہم ہمیں send کریں ہم اس کو discuss کر سکتے ہیں ڈانی چون AAA و میں ڈانی بھل جیسے تھانی بھل جیسے ڈانی بھل جیسے ڈانی بھل جیسے